سانت جنہ کا پیکھن سب برہم سانت جنہ کا حردہ سب ترم سانت جنہ کا بیکھن سارے برہم دائی ہے سب نو برہم روپی دیکھ دینے مہا پرش وہ ہی کہے میں نو بڑا پیار کر دیں مہا پرش نہیں ہو نہیں کر دیں وہ سارے میں جوہت نو ہی پیار کر دینے کہ پربودی جوہت ہی سارے میں جوہتی کرم کر رہے ہیں سانت جنہ نے ہردیج جو بھی کرم ہے وہ سب ترم سروپ ہی ہے کیونکہ پرمیشر سروپ ہی ہو گئے نہیں انہوں نے دنیا پلائی کرنا برہ دا بھی پلائی کری جانا انہوں نے تو پتہ ہی ہے یہ برا کیوں کردہ آگے آنتا کر کے کردہ اس کر کے اوہ سم جاندے نے نیانا گلتی کردہ آپ پر گوستہ نہیں کردے نہیں کہا جا نیانا گلتی کرنا ہم کی کہی ہے نو اپن تو پتہ ہے نیانا ہے بچارہ اور اب بھی اپن وہیں کیا شردہ کوئی گلتی کردیں گا چل کوئی نیانا ہے آگے آنے یہاں لے بچارن پتہ نہیں جانوان گلتی کرے پھر کردہ نہیں جانوان گلتی کرے پھر کردہ نہیں پتہ چنگا پھلا پھر گلتی کردہ ہے سویز کر کے ستگروہ معراض ستے پراشا باکشش کردہ نہیں سانت جنہ سنہیں صوب بچن سرب بیعپی رام سانگ رچن سانت جنہ دے کارن سائیں دے شو بچن سن دے نے جنہوں بھی سانت مہاتمہ نے کارن سن دے نے ایک کتاب پر تک کیرتن کتھا سنی جان دے نے مو نار جو بانی دول دے نے وہ بھی کنہ نار سن دے نے ایک انہوں نے چیئے چیز ہندیا ہے کہ وہ جو بھی سن دے نے انہوں دوجہ سن دے نی جے وہ کسی بھی تھاں تے کھڑکا آواز کوش بھی ہندہ ہے وہ کنولٹ ہو کر جو بھائی گروہی سنی جاندہ ایک آہاں دے بستہ جا کے بدلی جاندہ سارا کچھ روڑا ربا بھی بھائی گروہی سنی جاندہ تندرنگ کار تندرنگ کار دے پای ویر سنگ جی کہنے میری کار چاں میں انہوں کھڑکا نہیں سن دا آج نہیں سن دی تندرنگ کار ہی سنڈا ایک آہاں جا کے بستہ بان جاندی ہے روڑا ربا سارا باندی ہو جاندہ انہوں سٹیج بان جاندی ہے جو بولتا ہے مرگمین پنکھیرو سو بینہر جارتا ہے نہیں ہور مرگمین پنکھیرو ساری نامی سننی جاندہوں نا بچوں بھی ترت پتال اکاس ہے میری جندڑی ہے سب ہر ہر نامتے آگے رام ترتی جاندی ہے پتال بچوں بھی اکاش بچوں بھی بارائی کہنے پھر ہے کیوں کہ اصل بچ جے برم گیانی دی دریشتی نال دیکھئی ہے تو ترتی بھی تا نامی ہے ترتی دیکھنو ترتی ویسے نامی ہے اکاش بھی سارا نامی ہے تارے بھی نامی ہے جنہیں درخت نجر ہوندے یہ بھی نامی ہے سارا او دنی لگ دا اپا دیکھنو درخت لگ دی وہ مایا کر کے شایع پائی ہوئی سارے انو مایا کر کے سارا کو نجر ہوندہ او دا ہے تو سارا نامی ہے پر ایک عوستہ بندی کہاں جا کے ہونتا صرف اپا بولن ما تردستی سنگتنو عوستہ جنہ لی بن جاندی انہوں پتا ہے سارا نامی ہے اس کر کے ساتھ گروہ مہارا سچے پادشاہ کہنے نے سرب بیعپی رام سنگ رچے انہوں سرب بیعپک جو رام ہے سو اس رام دے نار رچے رہن دے نے سرب بیعپک دے نار انہوں پتا بھی جو رام کر رہا وہ ہو رہا انہیں غصہ کر دے ہاں حکم ہو گیا جنہوں نرنگ کار دا حکم ہندہ ہے کہ پائی فلانہ بندہ سمتہ سادہ انہوں تانگی کری جاندہ راوڑنے کھونی منگ لیا ریشیاں منیاں تو او دنو ڈیوٹیاں لکے جاندے گیا انہوں خدم کر کے آو جاکے اے جنگاری کیونکہ یہ میری خلقت انہوں تانگ کردہ جیڑا بندہ دنیا انہوں تانگ کرے انہوں تا پرمیشر بھی کہا جنہا جاؤ دوست دوست پرمیشر مارے پھر آبی مار گندہ ایز کر کے دنگوں دس میں پاہشاہ نے کہا ہمارے درشت سبہ تم کاب ہو آب آدہ موہ بچاب ہو ایوی تک کہا نار کے سوخی بسا مورو پروارہ سیوک سے کسبہ کرتا رہا ایز کر کے ستگرو مہارا ستے پاہشاہ کہنے نے جین جاتا تیس کی اے رہت سات بچن سادو سب کہت جنہا نے واہ گرمو جانے آنہا سنتاں دیئے رہت رہنی ہیں جو اوپر لیاں توقعہ میں چاپا سنی ہیں جنہا نے جانے آنہا دی رہنی بہنی یہی جی بڑھ جان دیئے بہت شانت بہی بانی محول دن دیئے پر لوگ کا نہ محول جڑا ستو گن چو نکڑ گیا ہون رجو گن چو جادے آگئے جنہا دنیا اندر آج روڑا ہے اپا کہنے آشانتی فیالگی ساری دنیاں چاہے دنیاں لڑ دی نفرت کر دی ہے اس سارا اصل محول رجو گن نے سارا کچھ کیتا ہے دنیاں میں بہلتا کر کے لوگ کا محول رجو راجسی گن جا دے آئے اندر بندہ راجسی بولی لی بول دا راجسی گنہ کراں میں چاہے راجسی گنہ ہے گردوارہ میں چوہوں راجسی بولی بول دے لوگ کی اخوارہ میں چوہوں راجسی بولی ہوں بھی ہے راج سی بول لی تا بہت زیادہ پرواب ہو گیا پجاہ پرسنٹ راج سی گھن پہ گیا لوگ کا مچ تچاری پنتاری پرسنٹ دے قریب تمہوں گھن پہ گیا ایک دو پرسنٹ بھی مسائی مل جان کے تے ستو گھن باڑے شانت صباح مٹھ بولڑا تو سونا پوچھتر کھانا کھان باڑے تے اچھے گھنان باڑے پارپکاری جیو وہ تا کتے لب دے نہیں نا ہے وہ تا کتے مل دے ہی نہیں ہے رب دے پیارے ہور ہور بندے ملی جان دے نے آگ جی پیش کر کے لوگ کی کہنے جی دنیا دے اندر چگڑے بڑ گئے نیچے چگڑے بندے راج سی گھن پہ ٹالو پگٹی شروع کر دے ہوری ہوری راج سی گھن کٹ جانے ہیں تمہوں گھن کٹ جانے ہیں کھانا پینا تاہیوں ٹھیک رہونے ہیں اور شراب پی کے کتے گھن گھونے رب دے بندے نے شراب پی کے تا لڑنے ہی ہے جہاں یا پاتا کہ لوگ کی رجو ہی ہو گئے سارے ستو دی تاکی تے گھل ہی نہیں ہے ایت تن گھن دے نا چوتھا گھنوں دا بانی چے تن گھنوں شاڑکے چوتھی پا دے بھی بچ کڑا بڑ دا بندہ ہجارک بندہ سارے بل دے بچ بس ایک ہجار بندہ کی ہے مہاراج نے ایک ہجار بندہ بڑ دا صرف نام دے بچ باقی ساری دنیا رجو گھن تمہوں گھن ستو گھن دے بچ بولتا کر کے رجو تے ستو بچ سنسار آ گیا ایسے کر کے سنسار بچ اشانتی ہیں سادو جو بچن کہنے نے سارے بچن سچے کہنے نے وہ کیونکہ کدھے چھوٹھ نہیں بول دے جو سچا بچن کہنے پامیوں گریستی بھی ہے تو اوہ سارے سادو کہنے نے یہ کوئی مہان بیقتی بڑا بچن کہتا کہ سارو سادو ساتھ بچن ایسانی مٹھی بانی بول دے نے سادو جان کدھے کورانی بول دے وہ نکھ دے اندر ہی چگڑا ہے آپس وچ انتریو چگڑے کر کے چگڑا باہر آ جانا ہے کھجیا کھپیا کرو آیا ایتھے لڑن لگ جاندہ یہ کرویں بانی پڑھ کے آیا شانت چاہتے پھر ایتھے کارن لڑے آ کے جو جو ہوئے سوئی سکھ ماننا ہے کرن کرابنہار پرب جاننا ہے رب دے پیارے جڑے انہا نار جو جو کوئی ہوندہ وہ انہوں وہ سوک سروپ کر کے ماندے میں میں ٹھیک ہے رب نے جو کر دیتا منجور ہے میں انہوں بار تک نہیں دہتے میں انہوں کی تکلیف ہے کہنے ہے تو رب نے حکم بچی ہے سارا میرا ہی کوئی لے کھونا مڑا کیونکہ وہ پرمیشن نویں سارے سنسار دا کرن کرون وڑا جان دینے وہ یہ گل کہنے دینے انتر بسے باہر پی ہو ہی نانک درسن دیکھ سب مو ہی وہ یہوں کہنے ساڑھے اندر بھی تو ساڑھے باہر بھی تو وہ آپ ہی بیٹھا انہوں نہیں پتا سارا کچھ پتا ہی ہے انہوں مارا ایک اتن کر دے واہر درسن نوے کے سب سنتانی بدھی موہت ہوگی ہے نانک درسن دیکھ سب مو ہی جنہوں کہنے اکال پرکھتے درسن کر لیں دے گران دے درسن کر لیں دے بندہ اور کوئی چیئے دیکھنوں راجی ہوئی نہیں پھر بس وہ موہت ہوگی بدھی ہو دی کیوں کہ موہن نجر آگیا انہوں موہن پرماتما آپ ست کیا سب ست اس پرابتے سگلی اتپت جو باہر برو آپ سچ ہے تو جیدہ کیتا ہویا بھی سب سچی سچ ہے اوز پرمیشے تو سار اس سیسٹی دی اتپتی ہوئی ہے اس پاہوے تاں کرے بستار اس پاہوے تاں ایک انکار جدو انہوں چنگا لگ دا پاؤں دا سنسار سارے دا پسارا کردن دا جدو چنگا لگ دا اوہ دو ہی پسارا کردن دا سیسٹی دا جدو انہوں پاہوے تاں ادوٹی پرماتما ایک سروپ آپ پہ ہی ہو جاندہ جدو دیکھ دا بھی ہون دنیا نام نہیں جاپدی بہوتی ساری دنیا ہون جادہ تر غلط پاسے نچال پہ ہی ہے پھر ہو کی کردہ ہے جو نیانے جے آٹھے دیکھنے انہیں بنا بنا کے نہوں تاں مٹی جی آگی کرنگین جی ہوئے ناڑا کھیڑ دے نیانے کھٹا انہیں جے بنا بنا کے رکھی جاندے نہیں جنہوں کھیڑ مکونی ہوئے سارے مٹی کٹھی کردن دے نہیں اور ماتما جا دیکھ دے جیتا ہون نام جاپدے نہیں پھر تک خوش رہندہ اوہ بیٹھا جاپدہ اوہ بیٹھا جاپدہ اوہ بیٹھا جاپدہ حلے کشک جاپدے کر کے نہیں کٹھا کیتا سبدا جدہوں جپناڑے ہور کٹ گئے ہور دو چار سالہ نوں پھر انہیں یہاں ہونہ بھی ہونہ انہوں سمیٹ لئے پھر دمارہ بنا لے انہیں ہونے بگڑ گئے سارے جانے وہ بگڑی ہوئی سیشتی نوں پھر کٹھی کردن دا کٹھی کر کے پانی پانی ہو جانا سیشتی تے مڑ کے پانی جا سک جو گا پھر دنیا کردن دا پھر سادو سنت بیٹھ کے سما دیگا لاؤڑا جان دینے پھر انہیں تک خوش رہندہ اوہ نام جاپ رہا نام جاپ رہا اصل بھی چوری اچھا یہ ہے کہ سارا منوخ جنہ بھی دنیا تے میں پیدا کیتا ہے یہ نام جپڑ بس میں انہوں بیٹھے ہی سارا کو داؤں گا یہ نام جے جپی جان پر منوخ ہے جا ٹیڑا ہوئے میں مایا کر کے یہ نام جپڑے ہی نہیں پھر کہنا رب ہے ہی نہیں دلی مکاتی ہے نہیں رب نو بڑھاؤں نبی دسو میں پیدا کیتا سا کوئی دتا ترپی تارے چندرما دتا سارا کچھ اے نے اُلٹ منوخ نہیں ہے جا کوئی جا اکھر بولیا کدخا ہو رہا بکتے رب دا ہے ہی نہیں مارا ستے پاس شکر کہنا جے میں نہیں ہے پھر تم بھی نہیں ہے گا چال تم بھی پھر اگے نہون وہ منوخ نہیں مکا کے کہاں ہور منوخ سا آئی دن دا پھر اس طرح پرماتمہ دے ایک سیشٹی چل دی ہے آنے کہ کلا لکھی نہیں جائے جس پاوے پس لے ملا آئے جینیاں نیکاں کلا شکٹیاں جانیاں نہیں جاندیاں وہ پرماتمہ جینوں پاوے تو پاو چوندہ ہے انہوں اپنے نار ملا لے دا ہے آیا پھئی میرے نار مل جا ہون توں کیونکہ توں میرا روپ ہو گیا پھائی پارو جلکا جنہیں تیجے پاہشہ مہارا انہوں کہنے لگیا ہون اس تو کے وسطہ کے لیا ہون کیڑیاں بندے گئی بندے گئندے جب ستمی پھومکہ پار کر کے پھائی پارو جلکا اٹھمی پھومکہ جائے تیجے پاہشہ کہنے ہونے دو تا کہاں ہونے دو تا کہاں وسطہ نہیں ہے کہنے ہون کی کرا کہنے سریر چھڑ دے میرے کی لین ہو جا ہونتوں او دوبار بندہ پرمیشر کی لین ہو جاندہ تان پھائی پارو جس پاوے تس لے ملائے کہنے آپ ہون چوتھے روپے چھے پر چار کرانگے سکھی دا آجا میرے بیچ لین ہو جا او پھائی پارو نے یہ لی کوڑی پیجی سی مہاراج کوڑے او کوڑی ہوئی تیجے پاہشہ نے چوکھانے دیتی سی کہنے آلو کوڑی سمبھال لو ناڑ پیسے پیجے کہنے یہ بھی تسی سمبھال لو اے پھائی پارو دے نے اے پھائی پارو ہون بچے ہی لین ہو جانا کہ اتھے سروپ دے بچے کون نکٹے کون کہیا دور اپے آپ پرپور او دے نےڑے کینوں کہیے تو دور کینوں کہیے جنوں کے او آپے آپی سارے ہمیچ بیابک ہو رہے ہیں بھائی گرو اے او کہہ دیئے کہ تیرے نےڑے ہے تی تو دور ہے ہے تا سارے ہمیچ پر او دی کھیڑ ہوگا آپی کھیڑ دا آپ پا مچے داخل نہیں دے سکتے او دی کھیڑ دے پا ہمیں اپنا نےڑے بھی ہو جائے جاندے بھی ہوئی ہیں انہوں جنہ نےڑے ہو جاندے انہوں نے چھپی ہو جاندہ سامتا دورا روڑا پاؤنڈا ہے رب کردہ ربینی کردہ جیڑا رب دے بالکل نیڑے ہو جاندہ تو وہ رجاجی ہو جاندہ کہنے یہاں بس ہو رہا ہے کہنے تیرے ہی بس ہو کر میں تیرا پانا تو انہوں جا دے پتا مہراجی سان ساڑھا تا دماغ نہیں ساڑھی بودھی نہیں انہی تسی ٹھیک ہی کرنا ہے گلتہ تسی کرنا ہی نہیں انتر گاتہ جیسے آپ جنائے نان کہ دیس جانے آپ جا آئے انتہ اکان دے اندر پرابت روپ پرمیشر جنہوں آپ پہ جناؤنڈا جناؤنہ چاہوں دا مہراجی کثنہ کا دینہوں اس جاندہوں آپ پہ پرمیشر سمجھا دندہ اندروں ہی جناؤنہ کہتا باروں تھوڑی آونا کتوں ہم تو آڑے اندر ہی بیٹھا ہو اندر ہی بیٹھا جے وہ چاہے تھا تو ہنٹے دے پاس انہوں چلا دے ہوئے وہی مرجی ہے تسی کہوں گے سارا کچھ گلت ہے جوئے بولتا اندر ہی تو انہوں کہا دینا انہیں جے وہ دی مرجی ہوگی تسی کہوں گے سارا ٹھیک ہے اندر ہی بلاؤں نالے ہسدہ نالے بندے رو پٹھے را چلا ہوں دا نالے ہسدہ آو جاندہ تریا جیڑا کہنا رب نالے کہنا میں بیٹھا نالے ہو تو کہا دا رب ہے ہی نہیں جی دے تے دیال ہون دا انہوں کہنا میں تاہی تیری لگی بیٹھا ہے انہوں دیال ہو کے دکھا آجندہ اپنا آپ سرب پوتھے آپ برتا را سرب نینے آپ بیکنے ہارا سرب پوتھندہ سارے روپ ہو کے آپ ہی تا سارے مچ برت رہا سرب پوتھندہ جیوان وچ سرب پوتھ ملک سارے جیوان دے وچ آپ ہی برتن وڑا سارے جیوانوں آپ ہی ان پانی برتا رہا آپ پہ روٹی دے رہا تو آپ پہ سنگت صد بحالہ پہ ودا کراوے بھی آپ پہ کری جاندہ آپ پہ چوڑی دے چھنگا آپ پہ چوڑی دین وڑا آپ پہ چھنگا ہندہ دا دکھا جا ہندہ باہر روٹی کھانتے باہر دندہ چھنگا بھی کرنے آپ ہی دیندہ لے دندہ بھی ساب کرلا روٹی بھی کھالا پانی بھی آپ ہی دے جاندہ روٹی بھی آپ ہی دے جاندہ سارے اکھاں میں چاہ پستت ہو کے بیکھن وڑا آپ ہی دیکھ رہا ہے سرب پوتھے آپ برتا رہا سرب نین آپ بیکھن ہارا پھر سگل سمگری جا کا تنہ اپن جاسے آپ ہی سنا جگت دی ساری سمگری دا تنہ ہندہ سروپ ہے براٹھ شریر ہے ساری سمگری روپ جگت وچ جی دا تندن تانہ تنیا ہوئے اپنے جاسنوں آپ ہی سنڈیا سو اے اس طرح سرگروہ مہرائی فرمانے گروہ ارجن دیو جی آون جان ایک کھیل بنایا آگیاکاری کی نیم آیا سنسار بھی چونہ تے جانا جمنا تے مرنا اے انہیں ایک تماشہ ہی بنایا اے تماشہ انہیں اپنے آپ بنایا یا کسے دوارا بنایا کہنے آگیاکاری کی نیم آیا آگیاکاری جو مایا اُدھے دوارا ایک کھیل بنایا ہویا مایا نے انہیں اپنا آگیاکاری کیتا ہویا سب کا مد لپتو رہا جو کش کہنا تو آپ پہ کہا سارے انہیں بچ رہ دیا ہویا بھی آسنگ رہ دا رہ دا بھی اپنے کوڑے ہیا رہ دا بھی آسنگ جو میں سورج دی تو پہ سارے انہیں پہن دی پر سورج کتھے وہ تا آپ تا سمان بچی ہے آسنگ ہے ساڑے تو اور تو پہ سارے انہیں پہ جان دا تو پہ گندگی تے بھی پہن دیا تو پہ فلان تے بھی پہن دیا تو پہ ہر تھائیں پہ جان دیا پانی تے بھی پہ جان دیا پتھرہ تے بھی پہ جان دیا ایسے تنا باہر دا پر کاش سارے انہیں اتھے پہن دا پر آپ سورج منگو سچ کھنڈ بس ہے نرانکار آپ اتھے بس دا پر بیا پک بھی ہے سورج دیکھو بیا پک بھی ہے تو ایک کتھان دے بھی ہے سورج نو اتھوں جتھوں مرجی جا کے دیکھ لوگا کاش مجھ دیکھنا ہی دیکھنا سورج ایک کو رتھ انیک ایک کوئی سورجا رتھ انیک ایک نے نانک کرتے کے کہتے بیس جو کچھ کسے انہوں کہنا ہندہ ہو آپ ہی کہندہ جو کچھ کہنا سواپے کہے کھاڑے ہی تھے کتھا کتنے کی ہونا نہیں کتھا تھا ایک کو انہیں سادن بڑھایا کتھا کری جاؤں پھر کہیں تیری منہ نہیں کسے نہیں میری مہاراج کی نے سننی ہے تو اندروں تسی پتھے پاس سے پریئر دیوں وہ پتھے ہی بولن نل جاندہ میری کتھا ہوتے بولیں کی کروگی بھاراج یہ تک تسی اندر بیٹھے ہی انہوں کہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندروں ہی کہاں دےنا ٹھیک ابھی میں بھی باہد رکھا کرا میں بھی آیا کریا کرا تسی آپ ہی پریئر نہ دین بارے ہیں پریئر نہ تسی دینی ہے کہونا باروں ہیں یہ بھی آپ پہ کری جاندہ پریئر نہ بھی آپ پہ دے جاندہ آگیا آوے آگیا جائے نانک جاپ آوے تاں لے سمائے یہ جیوہ دی آگیا بیچ یہ ہوندہ آگیا بیچ چلیا جاندہ ساتھ گروہ کاثرن کردے جدو چوندہ تدو یہ جیوہ دو اپنے سمبچ اپے اید کر لیندہ یہ جیوہ دی ہوندہ پہ پوڑی دی کثا کیتی ہے سرب پوٹا آپ برطا رہا سرب نین آپ دیکھنا ہارا یہ کسیچے ہمت ہوئے چاڑی دن چے سوالکھ پاٹھ کر لگے دا جنہ کش گوپتہ سارا پرکٹ نجران لگ جاندہ یہ تھا ہمت دی گال ہے پھر چاڑی دن چاڑی دن چاڑی دن آبا جا سوالکھ پاٹھ ہویا دی بدرشتی کھول جاندی ہے جو مرضی دیکھی جاؤ چارے پاس ہے سارا کشی نجران لگ جاندہ پر ہووے رہتوان یہ رہت نہ ہووے پھر نہیں مریادہ وچے رین وڑا بندہ ہووے پھر ساتھ گروہ مارا سچے پاہش دیودھتے کرپا ہو جاندی ہے کوئی یہ نہ نہ کہہ بھی ساٹھے کڑھ ہے ہی کش نہیں ہے تب دیرا کش ہے پر لے آئی نہیں کش اون ہی بیٹھے پا آر دے کھالی ہتھی ہیں سارا کش مہاراج دے جانا آکے اس تے ہوئے سو نا ہی برا اورہ کہہ ہو کہ نہ کچھ کرا سو یہ پرمیشت تو جو کچھ بھی ہندہ وہ برا نہیں ہندہ واہ گروہ کرے برا نہیں کردے کسی دا وہ تا لیکھا حساب ہی ہندہ جو ہندہ مہاراج کہنے نے دس سو پائی پہ وہ پرمیشت تو اورہ تو پاورے جو جیو ہے اونہ نا مچوں کسی نے آجتا کی کچھ کیتا پرمیشت تو بنا ہورے ہور کسی نے آجتا کی کچھ کیتا کچھ بھی نہیں کیتا کیوں کہ جو کچھ ہندہ ہوتا آپ ہی کردہ تھے تو کی کردہ کہنے مہاراج کہنے سارے دن میں ہیں میں کرے جانا تو کردہ کی ہیں میں کردہ میں کردہ کہنے تو کچھ نہیں کردہ میری جوت میری سطح تیرے اندر تا تک کردہ مٹی ہی تیری جوت کر لا نا بچوں اپنی جوت کھچ لنا تیرے بچوں تے مٹی نو چک کے لے کے جانا پہن دا چار جانے چک کے لے کے جان دے نے تے توں مٹی روڑا پائی جان تے اس گھر کے مٹی میں میں کری جندی ہے کہنے نہیں سمجھ دا کہ پرماتما کردہ آپ پلا کرتود آتنی کی آپ پہ جاننا ہے اپنے جی کی وہ پرمیشر آپ پلا ہے وہ دی کرتود کرپبتہ اور ساتھ کہن تو پاک کرنی بھی بڑی چنگی ہے وہ دی کرماتما دی آپ پلا کرتود آتنی کی آپ پہ جاننا ہے اپنے جی کی وہ اپنے جی دی گلبات ویسے آپ ہی جان دا اپنے پتہوں نے کی کرنا کدوں کرنا کہتا سب انہوں ہی پتہ ہے کرتے کیمت کرتا جانا ہے کہ جانا ہے گرسورہ جان نرکن روپ جان دا جان سرکن جان دا ہے دونوں او دی روپ ہے آپ ساچ تاری سر ساچ اوت پوت اپن سنگ راچ او آپ سچا ہو دی تاری ہوئی مریادہ بھی ساری سچی ہے او واہ گروہ اوت پوت اندہ تانے پیٹے مانگوں آپ سارے جیوان آل راچ میں چھ رہا مل رہا تاکہ گات میں تکہی نہ جائے دوسر ہوئے تا سو جی پائے او سو واہ گروہ دی گتی یا تی میت مریادہ کہیں نہیں جا سکتا ہر کی گتن ہے کو جاننا ہے جوگی جتی تپی پچھارے اور بہو لوگ سے آنے کوئی دوجہ ورگہ ہوئے تا او دی سو جی پا سکتا جا دو دے ورگہ کوئی ہے نہیں پھر سو جی کی میں کوئی پا سکتا اپنی سو جی واہ گروہ آپ ہی پاؤں دے دی تیس کا کیا سب پروان گھر پرساد نان کے ہو جان او سو واہ گروہ دا کیتا ہوئے ساندھو سب منجور ہے بس ایتھے آ جاؤ منجور ہے سب سوکی روٹی چھوانی ہے پھر بھی منجور ہے تو جتھے رکھنا ساندھو منجور ہے دا جیتے بندہ منجور تے آ گیا جو تینوں پہندہ وہ منجور ہے پھر خوش ہو جاندہ پھر انہوں سارے کچھ دے دندہ پھر جو اڈیاں کرے اینی کیتا ہونی کیتا ہے کا نا جائے د vertically جو اور جڑا لونا جو مرڈی کہیں جا میں کرنا ہی نہیں وہ اڈیاں نہیں چل دی ہیں وہ پادشاہ تنہ لوگ کا نا مالک ہے بادشاہ موری اڈی چل سکتی اپنی پر واہ نہیں ہیں جی جو جو سی کروں گے سب ٹھیک prawda جو میں تو انہوں پہنگو میں کرلو بس جو میں تو انہوں پہنگو میں کرلو جو میں تو اسی کھوش ہو اسی ہوں میں کھوش ہیں بس کیونکہ میں نے پتہ تو اڈے کوڑ سارا کچھ ہے گا تو اسی جان کے کئی ور شولے چھو بادنے بندے ہیں کئی ور پکھا مار شردے ہیں کئی ور کپڑا ہی نہیں ملدہ پاؤنے کئی ور کھان روٹی نہیں ملدی تو اڈی مردی ہے پھر میں نے منجور ہے پارو ہے میں نے آب دینڈا توڑے ہونا باز ایک کرپا رکھے او سو تے کنٹو کرنا بانی نہیں سکتا کوئی مارے کثن کردیں گوراں دی کرپا دوارے اسو نے جان لیا ہے جیڑا اوڈے پانے میں چاہندہ اوڈے ہوتے تو بہتا ہی خوش ہو جاندہ جیڑا کہنا میں نے منجور ہے میں نے آبی منجور ہے باند باند کٹونا منجور ہے ہاں جی سات بجن جیت اسی خوش میں کٹا لنگا کہنے یہ بندہ کہنے سریر نے تو وہ بھی جانا ہی سی تھوڑے سالنا نو کہ باند باند کٹوا کے چلا گیا تاں کے ہو گیا رہی تھی دنیا تک نہ ہوتا رہنا ناڑے میری خوشی ہوگی مرنا تاں کے دن ہندائیہ بندے نے اس کر کے کہنے میں خوش ہاں تیرے تھے تو میرے میرے ناؤں تے تو اپنا سریر قربان کرتا اے دو اٹھے ہو رکی ہونا تان مند تان سب سوک گھر کو حکم منیاں پائیا ہے میرے ناؤں تے سر لاتا بابا دیپ سنے اور میرے ناؤں تے دیکھے چوبڑ گیا اور میرے ناؤں تے سر تے آرہا فروا لیا خوش ہاں ہو اپنا ناؤں تے خوشی چاہی دیا جی میں وہ خوش ہاں آپ وہ میں خوش ہاں جو جاننا ہے تے سر صدار سکھ ہوئے آپ ملائے لئے پربس ہوئے جیڑا بندہ ساری پہلا کہی ہوئی گال نو جان دا پیشلی اوپر جیڑی گال کہی ہے جیڑا بندہ وہ واہ گروہ نو جان دا انو نت سکھ پرابت ہویا آتے او سنو واہ گروہ اپنے ناری ملا لیں دا تے اوڑی وستہ کتھے چلی گئی اوہو تان وانت کول وانت پت وانت جیوان مکت جس ردہ پک وانت جیدے ہردے جا پک وانت وزدہ نا اوہ پرش پرتکھ ہی آتما کتان وانت وانت ہوں دا تان وانت کول وانت پت وانت 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 وانت آتما کتان وانت 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 وزدہ نا رام نام جو کرے بیچار شیطن وانتے گنی سنسار تن 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 جانے آیا جس پر ساد سو جگت پر آیا وہ بندے دا جگت و چونہ من کے تن ہے تن ہے تو جگت و چایا من کر کے بھی تن کہنے ہیں بانی کر کے تن ہے تن کر کے بھی تن ہے وہ جان آپ بھی تن ہے وہ جیون بھی تن ہے وہ جگت و چونہ بھی تن ہے سو دی ماتا بھی تن ہے وہ پتا بھی تن ہے وہ جان سو سنسار و چو جان دا اونہ بھی تن تا جو گا جی دی پرساد تو پاک کرپا کر کے سارا جگت ترنے مچایا تن تن کہے سب کوئے مکھ اوجل ہر دھر گے سوئے تن تن سے ساہ ہیں جے نام کرے باپار بن جارے سے کھام دے سب دلگا ونہار تن تن سو گرسک کہیا ہے جو ستگر چرنین جائے پیا تن تن سو گرسک کہیا ہے جن ہر نام مکھ رام کہیا تن تن سو گرسک کہیا ہے جس ہر نام سنے من اند پیا تن تن سو گرسک کہیا ہے جن ستگر سیوہ کر ہر نام لیا تیس گرسک کون ہوں صدا نمزکاری جو گرک ہے پانے گر سکھ چلے آ مارے کہنے نہیں میں گر سکھتوں قربان بھی جاناں میں نمسکار بھی کردہ گرو دے پانے بھی چلدہ دو سو پچند میں آنکہ تے ست گرو کہنے نہیں جانے آنکہ ایہ سواو جانکہ سنگ چیتے آوے ناؤ گرمک جاناں دے پاس آن دا ایہو لاب ہے کہ گرمک جاناں دے سنگ کر کے پر ماتمہ دا ناؤں چیتے آ جاندہ دے آڈی چاپاں کئی بندیاں نو ملدے ہیں سارا دین چے اور کی حال ہے بالبچہ کامکار پلاننا ٹیمکا سو جیدے کوڑ مارجی چلے جاؤ دوکھ کیاں پندہ کھلیں گاں سوکھنا نکڑے کوئی پر کسی گرمک نو ملیے تو کوئی نام دی گال کرانگے کوئی بانی دی گال کرانگے کوئی پاکتی دی گال کرانگے تیت کر کے دنیاوی لوگ کا نو ملندہ انہاں فائدہ نہیں ہوں جنہاں پاچ پاچ کے جانے رشتے دارانو میڑنا ہو دے ناڑا ہو دے ناڑ دے ناڑ دے مو پھکا جا کر کے انہوں نے اینی دیتا ہو منو آپ بول دیا مہاں پورشیاں کوڑ چلے جاؤ گرمکاں کوڑ چلے جاؤ کوئی چجدی گالتا دسنگے آپ مکت مکت کرے سنسار نانک تیس جانکاو سدا نمسکار جیدے گرمک جانا آپ مکت رو پہتے سنسار نو مکت کردہ ہو جڑا آپ ہی دبیاں ہوئے ہوں نے کی تارنا کسی نو پہلنا آپ مکت ہوئے جڑا نکلی گروہ بنے بیٹھے جیدے تو مکت ہے پھر تیرے کوڑ آ جانی ہے انسی جیدے تو آپ ہی دبیاں ہویا پھر تم کسی نو کی تارنا اس کر کے سدگروم آرے کے لئے پہلنا بندہ آپ مکت ہے پھر دوجیے نو مکت کرسکتے ہیں جیدے تو آپ ٹھے ہہاد ہوگیا بنہ میں بیچ یہ دوجیے نو نے کی تارنا مارے قصر نے کہا دے وہ گرمک جاندوں میں صدعی نمسکار کرنا جڑا آپ مکت ہے جی دے اتے کرپا ہے وہ ہی دوجہ انتار سکتا ہے سارے بندے خوچ دکھ پہنے ایک بندہ باہر ہوئے جڑا باہر ہوئے بچاؤ سارے خوچ دکھ پہ کڑو ہے کون باہر اس کر کے ساتھ گروہ کہنے بھئی جڑا آپ مکت ہے وہ ساتھ گروہ نانک دے گروہ گرنس ہے مہاراج یہی مکت نے وہ ساتھ گٹ لینگے وہ بچا لینگے اور کوئی بچاؤنے سمرات نہیں ہے اس کر کے آپ گروہ گروہ دے جعب کرئے ساتھ گروہ ساتھ گروہ بچاؤنے واہے گروہ واہے گروہ واہے واہے گروہ 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 انجن گر دیا اگیانی اندھیر بناس ہر کرپاتے سانت پیٹے آ نانک من پرگاس نانک من پرگاس تان گروہ ارجن دیو صاحب جی تان گروہ ارجن دیو صاحب جی تان سری گروہ گرانت صاحب جی تان سری گروہ گرانت صاحب جی سوکمینی صاحب سواس سواس چوبی کانٹے دے سواس افلے کردے نے مرم گیان دے دینڈ والی جو آج سری سوکمینی صاحب دی اسٹ بدی بچ مہراج دسنگے کہ جو سوکمینی صاحب دا پاٹھ کردے نے ایک دو چار پانچ پریمی بہت بیٹھے پچی پاتھاں والے بھی بیٹھے ہیں انہوں کچھ گیان ہندہ کے دیوچوں کی برابد ہونا مہراج نے اس اسٹ بدی دیوچ سارا فال دسیا مہاتم دسیا بانی پڑندہ کی لاب ہندہ سری سوکمینی صاحب دی اسٹ بدی بکشش ہو رہی ہے پیار ست کارنو گج کے اکھو ست نام شریوا ہے ست نام شریوا ہے گرو سلوک پورا پرابہ آراد دیا پورا جاکا ناؤ نانک پورا پایا پورے کے گھنگاؤ تانگرو ارجن دے سہمہ راج کثن کر دے نے کہ جیس واہ گرو دا نام شب گھنہ کر کے پورا ہے اس پورے پربو نو مان کر کے رد دیا دے بانی کر کے پورے پربو دے گھنہ نو گایا تائیں اسہ نے پورے پربو نو پرابد کیتا ہے پورا پرابہ آراد دیا پورا جاکا ناؤ نانک پورا پایا پورے کے گھنگاؤ جیتے دورا پان نہیں ہیں سب گھن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پندہ آریا سویس کر کے وہ پرمیشر آپ پورا لیڑا وہنہ نے سرگن روپ تاریا ہے گرو نانک دیو جی مہاراج روپ گرو انکر دیو جی مہاراج دا روپ تاریا ہے گرو گھنگ سہودہ روپ تاریا ہے یہ بھی گھر پورا ہے میری راکھ لیں گھر پورا ہے کرپا تاری گھر پورا ہے چرنی لائے سویس کر کے اے پورے ہی پورا ہے سب کشن پرمیشر بھی پورا تیساڑے سادگرو بھی پورے آسطبادی پورے گھرکا سونے اپدیش پار برہم نکٹکار پیخ پہلنا پورنا پربودی سو رادنا دسیہ پھر پورے گرو دوارا دی پراپتی دسیہ سادگرو کہنے یہ سا سلوک دے ویجے جو دسیہ کہ پورے دی پراپتی کے میں ہندی ہے پہلنا پھائی پورے گرو دا اپدیش سنو جاک سنگت وچ بھے کے کتھا سنو پورے گرو دی بانی اپدیش روپ ہے نو کرنا نار سنو کیرکن بھی اپدیش ہے نو کرنا نار سنو پھر پھائی پورے پربودی پراپتی واسطے تُو بھی پورے گرو دے اپدیش نو سنو پھر دورے گرو دے اپدیش نو سنے گا تو دورا پنا ہو جائے گا پورے گرو دے اپدیش نار تُو بھی پورن گرسک بن جائیں گا پورا ہوئیں گا گیاں دے سمپورن ہوئیں گا ہاتے پار برحم نو اپنے بالکل نیڑے دیکھنا کر پار برحم نکٹ کر پیخ ہاتے پورے گرو دا اپدیش سنو پار برحم نو ماندے اندر دور نہ جانے وڈی سکھا دیتی ہے آپاں کدے بھی گر سکھانے بار برحم جی نوں دور نہیں جاننا بار برحم ساڑے حردے بچ ہے بار برحم بار بیابک ہے بار برحم دا نام واہ گروہ ہے جہاں فتح بلونے ہیں وہاں بار برحم جی بھی بلونے ہیں ایک دوجہ دے بچ جڑی جو تاپنے بچ اوہ تا بار برحم دی ہوئی ہے بیابک بھی ہوئی ہے کوڑ بھی ہوئی ہے مکھ بچ جو بول دا ہے اے بھی واہ گروہ ہی ہے تا ہونا آپاں سنگ نوں سنگ ملے فتح بلاوے تا کہنے ہیں پر ایک دوجہ بچ تا واہ گروہ ہی ہے تو جنہوں ایک دوجہ دیکھو تے آؤ جانوں پیدے اندر جو بھی جو دا واہ گروہ دی ہے ایک خالصہ ہے اس کر کے آپاں ایک دوجہ نوں پھر کہیے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پھر یہاں جان کے فتح بلاوے دا نند بھی ہوں دا ہے کہ واہ گروہ تا ہی ساڑے ہردیاں چاہتے خالصہ سی اسے دنیاں فتح بھی صدا ہو دی ہوئی ہے ساس ساس سمر ہو گھومند مانے انتر کی اترہ چند پورے گھر کا سونو پدیش پھائی نکٹ کر کے دیکھ پار برمنو کنے ہون سونا اگے او پدیش کی دندے نے اندر سواس جان دیاں باہر سواس آن دیاں گھومند دا سمن کری جا کری جا گھومندے مکندے ادھارے اپارے ہرینگ کرینگ نامے اکامے کری جا ساس سمر ہو گھومند پرمیشر دا سمر نمغل منتر گھر منتر باہر گروہ باہر گروہ باہر گروہ باہر گروہ کری جا پر اوپر لیاں پنگ دیاں تیانک ہی پار برمنو کنکٹ کر پیت یہ اپدیش پورے گروہ گرنانک صاحب گروہ ارجن دیو جی گروہ گراند صاحب جی تینوں دے رہے نے جب کوڑ دے کے سمن کریں گا برمن دور نہیں مکتھوں میرے ہردیج ہے تاں تیرے ماندے اندر دی جنی چندہ ہے وہ دور ہو جا دے گی آس سانت جنہ کی تور مان مانگ اندر ہندے نے چوٹھے پدار تھا یہ چوٹھے پدار تھا دے آس ہے ترانگ جنے سنکلپ آئے انہاں دے کہنے دے چھاڑ دیو کہنے جنے پدار تھا دی اچھا چھاڑ دیئے سنکلپ چھاڑ دیئے پھر کھاو آنگے کیوں میں کہنے میں جو بیٹھا دین بڑا تو تا سوا سوا سیمن کر تیری جوٹھے کیا سیمن کر کہا نیت پدار تھا دی آسا شاڑ دے انہا دے سنکلپ شاڑ دے تے سانت جنہ کی تور مان مانگ اصل کی جو ماندے اچھا ناڑ سانتان دی چرن توڑی مانگنا کر کیونکہ سانتان دی چرن توڑی مند کرمہ دی ریکھا نو مٹا دن دی سو چرن توڑی جیڑی آیا جنہوں پائی سبیر سنگھ سہباج سنگھ دی گل آئی کہنے تیرا پتر مانگیا سہباج سنگھ مسلمان ہونڈ مانگیا پائی سبیر سنگھ کہنے ایک باری میرے متھے لوا دے میں انہوں اتھے لے کے چلو جنہوں جا کے دیکھیا مازتک تے کریخہ گلت بنی ہوئی ہے لکھیا ہویا ایک بار مسلمان بنیں گا کہنے تھلے نو سیر کر پتر تھلے نو سیر کر آیا سجا چارنکڑیا انگوٹھا پیر دا پھیر دا متھے تے لیخ ریخہ ہی میٹ تی کہنے لہن بنا کے دخاؤ مورکے چرکھڑیاں دے چڑھا آتے پھر پھر وہ دنوں نہیں گئے اس کر کے کیونکہ مہرہ سچے پاس شاہ دے پیارے پائی گردا باہشی بھی کہنے نے توڑی لیخ مٹایا توڑی لیخ مٹا دیا مارے پار برموے کرپہ کی جا تور سنتن کی دانک دی جا دان مہندہ تلی کھاک جے ملا تا مستق لائیا پھر کرپہ ہندے کوڑا لالت شڑیا ہوئے کمانا لکھتے آئیا پائیون سدگرو کہنے نے بار 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 موکو کر سنتن کی تورے اصل ویجن جی نے پورن گرمکھا مہاتمہ دی سادھوں میں دی سنگت نہیں کیتی وہ آپ بھی پھرتا ہی دورا ہی رہ جاندہ وہ دے اندروں گل پائی رہی نہیں ہندی جتھے تک اسیوں نے لجانا جاؤنے ہیں جتھے تک وہ دی سوچ نو اٹھاؤنے جاؤنے ہیں کیونکہ وہ گلت بندیاں دے تہے چڑھ کے گلت پاسے نہیں تور گیا پورن پرکھا دی سنگت نہ ہوئی جہاں مارے کرمانوں انہوں کچھا بلائی مل گیا کوئی وہ دے اپنے کارم مارے سی جڑا انہوں کچھا مل گیا مارے کرنے ہیں نان کے کچھڑیاں سیاں توڑ تونڈ سا جن سانت پکیاں گرو ساو نے فیصلہ بھی کی تا کچھے پھلے نہ پاڑ لیو کے تے پکے سانت مل جان پورے برحم گیاں نی پھیر کرپا کر دے نے وہ جیوان دے بچھڑا ہے وہ نویا نہ جاہی چھوڑ وہ جڑے آیا ٹوٹے پجے جے نہیں تھا جیوان دے ہی شاڑ جان دے ہی تھی کہ مہا پورک برحم گیا نہیں ہون بھی ساڑے ناڑ کھڑے نے پامیوں ساڑے کھڑ کے نہیں سارے مہا پورک اور ساڑے کھڑ جن دے آکے کہنے کارپا ہی کا تھا تو کہن تو باب میرا اپنا پروسہ ہے بھئی مہا پورک ساڑے سناتے ہاتھ لہ کے سارا کچھ درالیں دے نے تو اس کر کے مہا پورک لوگ پر لوگ دے ناڑ ہمیشہ ساہی ہندے نے جتھے بھی جائی آنگ سنگ سہتا کہ آؤں امان دیم در انپاو کر لو بیو کہڑا ساتھو دور نے گرو گراند صاحب کہڑا دور نے گرنانک دیو جی دسے صلوپ کہڑا دور نے بابا بھٹا جی کہڑا دور نے پائی گرداس کہڑا ساتھو دور نے پائی منی سنگھ بابا دیو سنگھ کہڑا دور نے جب آپا دور سمجھ دیں تار دور ہو جان دے ہو کہنے یہ تو یاد ہی نہیں کرتا ہے میں کہڑا کھڑا کھڑا مڑے آیاں کدھے میرا تیاں نہیں کرتا کدھے یاد نہیں کرتا میں نو سارے انو یاد کریا کرو سارے اپنے نے جتھے تکوی ہو جے بس مائی پا گھو تکوی مائی پا کور جی او تھے تکوی سب نو یاد کرو پنجا پیارے انو یاد کرو چار سہب جادے انو یاد کرو سارے انگ سنگھ اپنے آپ شوڑ بینٹی کرو ساتھ سنگ اگن ساگر کرو بینٹی کرو آپ ہنکار شڑ کے جنہوں ہنکار پہلے شڑنا ہے ہنکار شڑ کے پھر بینٹی کرن باستے کھڑنا ہے ساتھ سنگھ کرو ساتھ سنگھ اگن ساگر کرو کیونکہ یہ جوڑا کڑ جگدہ سمائے ترشنا روپی اگنی دا سمندرہ ہے سمسار ہے سب سنگت تو بینہ ترہا نہیں گیا سب سنگت ویچھ بیٹھ کے ہی کرپا گروہ صاحب نے کرنی ہے اپریشن اپریشن تھیٹر تو بینہ نہیں ہندہ اپریشن تا اٹھتے کیونکہ سارا سسٹم پھٹی ہندہ بس این جانوں میں ساتھ سنگت ویچھ اگنہ اپریشن ہونہ باہر نہیں ہونہ ایتھے جو کرپا ہونی گروہ صاحب دی آپ ساتھ گروہ صاجے ہوئے نے آپ پرمیشر بیٹھے نے سنگت ویچھ سنگت ہر پرہ بسا جیو آپ حاجر نے مہاراج آپ کرپا کر دے نے پھر آپ نے گرشے کھدے مستک دے مارے لے کھانو میٹ دے نے چنگے پاسے لاؤں دے نے میر دی نگاہ نال تک دے نے ہار تانکے پارلے ہو پندار نانک گرپورے نمسکار انتہ کان روپنڈارے نو ہری نام روپی تامناڑ پر لو جننا پر ہندہ بہگرو 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 کری جاؤ کری جاؤ پر لو بتاندھی پرابطی واستے پورے انگناہ نو نمسکار کرو بہن نا متھا ٹیکیا کرو متھا ٹیکیا کرو ایک وار ہی ٹیکیا متھا تو بہت عام لوگ ایک وار ٹیک دیں پر کرما کر کے پھر ایک وار ٹیک دو پھر ایک وار ٹیک دو پانچ وار ہی متھا ٹیکیا کرو جنہی بار متھا ٹیک جانگے انہیں پاک کھلنگے یہ عام بندیاں نو نہیں پتا اُتھے سری خاند پارسا پرکاہ ہے اُتھے جا ٹیک ہو سکھا سناڑے کمرے دے باہر پھیٹے گیا ہو جنہا ٹیک لماں گے انہی گرپا ہو جانی گے عام بندیاں نو نہیں پتا جنہاں گلنگا پٹے آڑے جنہوں دیتھے سری خاند پارسا ہے باڑے کمرے نے اُتھے پندرہ بھی کمرے یا جیتھے خاند پارسا ہوں دے ایک بار یہ سیکھ بیاسی نارت ہو رہے جائیے میں ایک تھا متھا ٹیک تھا باٹی تھا کھڑے کھڑے ہی نمسکار کر کر کے اگرے لانگے اور حسن لانگے میں کی ہویا کہنا مارا ایک انہیں تھا کرسا انہوں کہا آگے کری جاندہ سارے سروپ آگے متھا ٹیک کہا انہیں آہن ایک سروپ انہیں متھا ٹیک لیا دوجہ نو ہی کھڑا ہی نمسکار کری جاندہ ہے پھر سارے ہمورے ٹکایا میں تھے تو اس کر کے مارا سچے پاسے گئے اُتھے ہونے سی ہور ہو گئے اُتھے ہور ہیں وہی سروپ آئے وہ نہیں پاونا کرو سارے سروپ آئے دے بار بار نمسکار کرو پورے گروہ نو وہ دا پھر پندارہ پار جاندہ ہیر دا گروہ صاحب متھا ٹیک کے دا بہت فار دندے نے کھیم کسل سہج آنند ساد سنگ پاج پرمانند مہراج کہنے سب سنگت وچ بیٹھ کے پرمانند سروپ پرمیش شردہ پجن کریا کرو یہ کہتا سنن دے ہوں موں کھالی نہ رکھو ہون باہی درو باہی دو اندر اندر کری جاؤ ایک کو امکار ساتنام کرتا پور کری جاؤ اب یہ آس کر دے رہوتا آنکہ نے کھیم ہندی اپنی کھیم ہندی رکھیا ہیم کسل ہندی سوک تے آنند سہج آنند شب گون سب آوکی پرابت ہو جانے ہیں ساد سنگت جو بیٹھ کے پرمانند سروپ پرمیش شردہ پجن کرنا رکھیا ہندی ہے سوک ملدہ سہج وستہ ہندی ہے آنند بن جاندہ نرک نوار ادا رہو جیو گون گوبند امرت رس پیو کہنے پائی گوبند سے گونہ دا گائن کرنے روپ ساڑکے سوا ہو جانے ہیں وہ دیر لگتی لکڑا ساڑنوں تھا دو دن بھی لگ جانے گئے کئی مان لکڑا آئی تھے تا پرکاش پہندی ہی پاپا نے ساڑ جانا آئی نی شیطی کریا ہندی جمعہ لیزر آئی آج ہی چلا پہلا پیلے اپریشن اکھاً کننا اکھا ہندہ لیزر نڑھاٹ کر کے اوپنے ہو بھی گیا رس اوٹھو جی ہو گیا اندر پتھری ہی ختم کردی لیزر کہنا دوالا جڑا ہندہ ہے براہم کیا اندین اکھاں بیٹاں لیزر لانو کروڑاں گنے جادہ تے لیزر آ اوہ پیگلے رنگ دا پرکاش پاؤں دے اور اسے کرکی پاؤں دے آبے اسیانوں پتا ہے اس گل نہ اوہ پیگلے رنگ دا پرکاش لیزر کرنے ہی ہوں دیں گا اوہ دیں گا جدوں پہن دیں گا ناری پاپ ساڑ دیں گا گرو گرانسا ہے مہاراج وہی لائٹ پاؤں دے نے اپنے اتے بس ان ایسے کرے ہیں نوں عام بندے نوں سمجھائیے بھی پاپ سردے کے میں نے صدقرو مہاراج اپنی لائٹ پاؤں کے پرکاش پاؤں کے ساڑے پاؤں جیگہ نیونہ صدار دیں ساڑے اندر دی حال تنوں ٹھیک کر دیں دیں کیوں کہ ایسی بنائی یہ نہ نہیں ہے یہ کونکار نے تو ساڑنوں جمع ہے انہیں سانوں جانم دیتا کہ کونکار اساڑی رپیر کر سکتا اور ساڑی رپیر کو کرنا رہا ہے نہیں ایسے انہیں سانوں ٹھیک کرنا جتھیں بھی خراب دی ہو جاندی ہے سویرے شام متھا ٹھیک کرناڑ بانی پڑناڑ نتنے مکرناڑ جے کوئی روج نتنے مکری جاندہ پھر او دی روج روجی رپیر ہو جاندی ہے مہاراج کینے اندروں صفائی ہو جاندی ہے نرک نورت ہو جاندے نے مستک دے ہوتے سنگت ویچ بیٹھن دا پاگ لکھیا جاندہ گرو گراند ساہ دی حیوریچ بیٹھنا بھی اپنے مستک دے ہونے لیگ شاپ گیا انہیں کثا سنی آئے انہیں کیرتن سنے آئے ہوری ہوری ہو تو ارمراج کی لسٹ ویچو نکلنا شروع ہو جاندہ بھاس بھئی انہوں ختم کرو یہ سنگی ہو گیا گرو دا جیڑا گرو دا ست سنگی ہو جاندہ ہے مہارا کہ انہوں نرکانو نوار دندہ کہ نرکان پرناسے ہو جاندہ چیت چیتو نارائن ایک ایک روپ جا کے رنگ یا نیک ایک نارائن نو اپنے چیتو چیتو نا کرو نارائن نارائن بھی کر لیا کرو کوئی خاص کال نہیں یہ اکھے ہونا نہیں کال نہیں بھی نرائن کیوں کہا بانی کی لکھیا نارائن وہ تیرہ ہی نام بھائی کرو تینوی نرائن کہنے ہیں تینوی گوبند کہنے ہیں تینوی پرمیشر کہنے ہیں پربو تیرہ ہی نام ہیں وہ خوشن دینے میرے سارے نام لنگتا ہے کرتم نام کہتے تیرے جہبا آپ پانیوں کہنے دینے ساتھ نام تیرا پرہ پور بھلا ہوتا کہنے ہی کہنے پھر کرتم نام جاب صاحب دیوچہ کنے لکھے ہیں مہراج میں اس کر کے سو نت نرائن کرور کرمیں تو آپ ہی ہیں ایک روپ جا کے رنگ نیک ایک روپ ہے پر سلکن سروپ ہون کر کے جیدے نیکہ ہی رنگنے پر ماتمہ دے اگے آپ ہی دہتے نو گو پال دا مدر دین دیال دکھ پنجن پورن گر پال وہ برماتمہ جو ہے گو تارتی دی پالنا کن باڑا دا مدر جوا پیٹ نو رسی باندی کریشن جی دے جاد دام ادھر ادھر نام پیٹ دا دام نام رسی دا یہ شودنا ماتا نے پیٹ نو رسی بانتی کہنی تنگ کر دیا آپ رسی بانتی کریشن جی دے اکھڑی نا رسی دا اکھڑی سنے ہی کھٹے کے لے گے سارا کش وہ دو درخت جاس اٹھے پاجکی آئی مانو ہول پہ گیا بھی کھانی تھا لی آگئے ہسی جاندے نے وہ درختان دا دار کرنا سی نیل تے یا نیل دو درخت بنے ہوئے سی ہو پھر انہ نا پلا کر دیتا ہے اس کر کے اتھو نو دا مدر پی پرمیسر دا گو پال دا مدر دین دیال دین گریب باندے اتے دیا کرنواڑے دکھ پنجن پورن کرپال دکھانو پنجن باڑے تے پورن کرپالو ہانا کال پرخ باہ گرو دے صبح نو جانو کہا جا ہوا کال پرخ باہ گرو دیالو کرپالو مہروان ساتھ گرو تاں کہندے نہیں پھر انہ نام تم ہی سمریا کر سمر سمر نام بارنگ بار نانک جی کا اہا ادار ہر کا نام نا جاب سگوارا کیا سوچا بارنگ بارا بار بار سوچ دا کیوں ہیں کہندے بارنگ بار نام جا پر مڑ مڑ کے گربانی دا حکمہ مڑ مڑ کے ادھے نام تا سمن کریا کر سمن کریا کر بار بار سمن کریا کر کہندے بار بار واہ گرو دا کی لاؤ ہے نانک جی کا اہا ادار کہندے مان بانی سریر کر کے بار بار ادھے نام تا سمن کریا کر ساتھ گرو کہندے نام ہی جیب دا اصل وچ Chicago ہے اپنے سریر دا اثرہ کی یہ نام کیونکہ نام کر کے سریر پریا پھر دا جڑی اندر پرکاشا ہو بھی تا نام ہی ہے جنہاں نام جا پلماں گے انہی ادار بان جانا اندر یہ جڑی گرمانیاں مہاراہ پنجمہ پاس شادی بہت اتم سلوک جان کی تینے پاڑنیاں مست پڑنیاں اتم سلوک ساد کے بچن املیک لال احیرتن کہنے سکمنی صاحب دے جڑے ساد پاپ سریشت بچنی اتم سلوک نے ایس لوک اتم ہن کیوں کے دیوچ سنتاں دے اسٹتی روپی بچن ساد کی مہمہ بیدنا جاننا ہے جیتا سننا ہے تیتا بخیاننا ہے سا لوک اوہی علاوک کے اتم جو ساد بستو آتم بستو ہے او دی پرابطی دے بچن نے یہ بچن لالنا تے رتنا بانگو ہم مولکنے اینا بچنانوں سری سکمنی صاحب پاٹھنوں اتحان نارکنہ نارکو سننی جاوے سونت کماوت ہوت ادار آپ ترے لوک کا نستار اینا بچنانوں جو شردہ نار سننے گا ہوتے کماوے گا او دا ادار ہوئے گا شردہ توں ہینے یہ لوک نے کہنے سکمنی صاحب کی رکھیا ہے انہوں نے کچھ ملنا ہے پاونا نار جیتا کماوے گا وہ آپ ترے گا ہونا ادکاری لوک کا انہوں پیتار لبے گا ادکاری دا مطلب جیتا او دا ادھے لائک ہوئے جیتا ادکار رکھ دا ترندہ جیتا اے اس گال دے تو شردہ پاونا رکھ دا جی میں بابا ہرنام سنگھ دی بارے پہلے میں بھی آپا دسیا بابا جی گھوڑے چل کے گریب جاتا آیا دو کلے پہلی ہے بابا جی گریب بھی آیا پیسے تو بڑے اکھے ہیں کوئی کرپا کر دے مہا پورک کہندے پانچ پار سکنی صاحب دے تڑکے تڑکے اٹھکے بھو لکے گھریا کر پانچ کا انٹے لا دے کر ہڑی ہڑی پڑی جایا کر کنہ ناڑ سنیا کر کہندے وہ پانچ سال کر دا رہے شردہ رکھے پانچ سالنا بعد آیا کہندے بابا جی چاندنی چاندن دیدہ چارے پاس کہندے بس ہو گیا پر کاشن کرپا ہوگی تیر پہ اس وقت سا سنگھ جی جیڑا گوانڈ بچے ہو دا پر آنال رہے ہیں وہ دو کلے پیڑی سی کہندے وہ دی کروڑی کہندے تو کرے بیٹھا کی کردہ دے دیکھو دے کڑ کنے پدار تھا اور لاکے ہو ساری دنیا مان دیا انہوں تا اس وقت پھر ہو بھی گیا مہا پرکھا کڑے ہو کہندے میرے پر آن تو سی سنت بناتا میں انہوں بھی بنا دو مہا پرکھا اس کے کہندے میں کچھ نہیں کیتا ہو سری سخمنی سادہ پاٹ کردہ تم بھی کرلا تو اس طرح پھر ہو سری سخمنی سادہ پانچ پاٹ شپڑ دے بچے کھڑ جا کرے رات میت کے بجے بول کے پانچ پاٹ شپڑ چکڑ کے کردہ سی گھڑ گھڑ پانی چیدہ نید ناوے میں چار سالہ میں چودے تے کرپا ہو وہ بھی پرکاشمان ہو گیا کام مودہ بھی بشواش دی گلدہ بانی تے بشواش نہیں اپنا کردہ ہی نہیں گے پروسائی نہیں کردے سادگرو کہنے دے کرو تا سہی ایک پاٹ کرو ہڑی ہڑی کر لو یہ ٹیم لگیا دو جا کر لو اور ہور ٹیم لگیا تیجہ کر لو سارا کوئی جس نہ گیا جی کی کی ملدہ سفل جیون سفلتا کا سنگ جا کا ایمان لگا ہر رنگ سخمنی صادہ پاٹ کر دیا کر دیا جی دے مانوے میں چیہری دا پریم لگ گیا وہ بندے دا جیون بھی سفلہ ہو جاندہ ہوتے او دا سانگ کرنا بھی بندے نو سفلہ ہے جلہ سخمنی صادہ پاٹ کرنے بڑا ہے یہ کہ او دا سنگی بھی ہو جو گا نا کہنے او دا بھی پلا ہو جاندہ سخمنی صادہ پاٹ صادہ پلا کر دندا جائے جائے سونے سونے آند کرے پربگا جائے جیڑا بندہ سری سخمنی صادہ پاٹ نتنے امناڑ کر دا ہے او دے جائے جائے شبنا دے اناہ دے کر رس واجے بھائی دے رہے تائی منی سنگ جی کی او والے جنہاں انیس سو چٹاری وساکھی والے دندا سری اکال تخصہ جی دے ہیٹھا سری سخمنی صادہ نتنے امناڑ پاٹ کر دیا سو انیس سو بہتر وساکھی تک پورے تھائی سال ہو چکے پہلے جو دوں جنہاں پہلے کو جاندہ منی سی پر آج سخمنی صادہ پرتاب کر کے سارے تھا انہاں بھی جائے جائے کار ہوئی سی ہو دوں نمسکاراں کر دے سی تو اس طرح بہت سارے مہارا جی کہنے باکشی شاہ ہندیاں نے جائے جائے کار ایتھے بھی جائے جائے کار پر لوگ تک ڈنگ کے بعد جاندے ہیں جیڑا پورش سخمنی صادہ پاٹ نو سون سون کے مانوے چھے انہاند تارن کر دا ہے انہاں پر ماتمہ ہندہ گاجہ ہندہ پرگٹ ہندے ہیں سون سون آند کرے پر گاجہ ہے گاجہ تو پاپ پرگٹ ہونا گاجہ تو پاپ پرکاشمان ہونا انہاں درشن ہو جاندے مہارا ستے پاس شاہی دیں کیونکہ یہ بانی مہارا ہی نے بہت سربوتم بانیوں جارن کی تھی ہے پرگٹے گپال مہان تک ایما تھے نانک ادھرے تینک ایسا تھے جیڑے پریم پاپناڑ شریف سخمنی صادہ پاٹ کردے نے وہ ہی اصل مہات مانے وہ دے متھے تے اگر پاگ گپال پر میشر پرگٹ ہو جاندہ ہے ساتھ گروہ کتن کردے انہاں دے ساتھے تو پاپناڑ دے ناڑ ناڑ ساری ترگے نے جیڑے انہاں دے ناڑ سنگت کردے نے سخمنی صادہ پاٹ دے بہت گناہ نے مہان تا دسی ہے ماں پرکھا کوڑ ایک بار بابا کر وجہ سے نہیں جی خال سا کوڑ ایک بجور کے کین لگیا سری سخمنی صادہ پاٹ ہون ہندانی عمر جادے ہو گیا بھئی اکھاں جون پانی جیاں ہندہ سیر کم دا نینو نیر بہت ان کینا پہے کے سدود واننی رودہ کانٹ ساودنی اچراو کیا کرا پراننی ماں پرکھنے پھر بارہ سپدیاں کر لیا کرو کہنے وہ بھی اکھیاں بہت سیر پارا ہو جاندہ ہون پانی ہندہ کہنے پھر شیئے کر لیا کرو سخمنی صاحب نے انہوں نے ٹٹو نا کہنے حقیر ہو چار تے مندین جا کے کہنے چل کوئی نہیں شیئے دیں چھتا پوگ پہ ہفتے چھ پوگ پا لیا کر کہنے تو پاکے کہنے کہ تیرے ہی پھلا ہونا پر لوگ پچھ گاں ہیں تیرے ہی پیدا ہونا مارا سچے پاچھتا کہنے جڑے رہو جڑے رہو سخمنی صاحب تا پارتا میرا برم گیاں نہیں ہے بس تا میں کئی باری سنگت نو بینتی کر دا جا سخمنی صاحب آنا اے ماننو میں نے اے اولادیں میں گروہ گراند صاحب دا یا کار ہندہ چھوٹا اینا اوپ دیشہ اینا سخمنی صاحب اچھ کرپا کر دینے مہاراج سنگت نے سنے آئی ہیں سرن جوگ سن سرنی آئے کر کرپا پرابے آپ ملائے شرن آئے ہیں دی رکھیا کرنے جوگ ہے پرماتما ایک آل سنکے جادہ سنی پرابو دی شرن چاہے تا پرمیسر جی نے کرپا کر کے اپنے ناری ملا لیا کیونکہ شرن جوگ ہے گروہ گراند صاحب جیڑا گروہ دی شرن آجے انہوں بخشن نو سمرتھنے کہی تھا جواب دے سکتے ہیں پہی میں تھے انہوں نہیں بخشن تو تو بڑا بڑا پاپی ہیں گروہ گراند صاحب نے جواب دندے کہ دائی آجے کہ دائی آجے بخش لیں دینے کیونکہ آپ ہی مالک نے جیڑا مارا سچے پاہی شرن وچ آجا اندر انہوں اپنے نار ملا لیں دے جدوں گروہ دے کرنے اندر آتم کو طورتے وستρχہ پرماتمہ مچ لین ہوگئی میٹ گئے بیر پہیشن بریم انگ مرتنام ساتھ سنگ لین گروہ دی ساتھ سنگت وچ بیٹھ کے نام مرتلین لگ بہیا وہ دوں دے ساہ دی چرن پوڑ ہون کر کے مان دھرب گیا ہر ایک دے چرنی پینڈوں جی تردہ کہیں دے ہوں ہردے جو ویر پا آوے مٹی گیا منہ ویر کر کے لینا کیا نفرت کر کے کیڑا بہتا چر سنسار چلینا اس کر کے ویر نفرت سب ویر ورود مٹتے مانتے اور کیرتن گرم جو سنتے انہوں تے کرپا ہو گئی ہے سو پرسند پہے گردیو پورن ہوئی سیوک کی سیو گردیو تانگرو رامداز صحیح جی آپ میرے تے پرسند ہوئے ہیں اس لئے کہیں دے میں سیوک دی سیوہ کیتی پوری ہو گئی سفل ہو گئی ہے باقی جو سکمنی سعدہ پاٹھ پڑھ دا بھی ہے سو پرسند پہے گردیو گردیو جی خوش ہو جاندے جی کچھ سکمنی سعدہ پاٹھ پیار نر کرے ہو گی مہاراہ کہیں دے وہ سیوک دی سیوہ پوری ہو گئی پائی سو جمیں مہاراہ سچے پاشے بخشدہ سر کا مہا پورکھانہ گڑھائی سی پائی گرمک سنگھ بابا کرتار سنجھی خالصہ دا پیروسان جنائل سنجھی خالصہ دا گڑھائی بھی رہا وہ گصہ بہت ہوں دا سی انہوں جے گصہ ہو جانا کسے ناڑ بس پھر بھولنا ہی نہیں ایک دنوں نے آپ مندیاں بھئی مہا پورکھانوں کہنے لگے جی میرا گصہ تک ختم کرو گصہ بہت ہوں دا میں انہوں کہنے پچی پاٹھ گرمک سنگھ سکمنی صاحب دے روج کر لیا کہا رات دی روٹی باندھا رات نو سبجی کھانے ہیں تے تڑکے اڑھیا کر سباک بارہ مجھے دپیر تک کے شام تک پاٹھ کر لیا کر اپنے شے مینے انہیں پاٹھ کیتے سکمنی صاحب پچی گصہ گصہ کدھر ہی گیا مڑکے پھر گصہ ہی نہیں سی ہوندہ کام کرو لو مہنکار ہی مک گئے ماں پورکھ کہنے کوئی نہیں ہونے ساتھ کھنج بھی تھا مل جو گی تے نو پھر انہیں کرپا ہو دیو سو اس کر کے ہے کہ جنہیں میند کران گئے انہیں پاٹھ میں لوگ کہنے پچی پاٹھ تینے جعبہ کتہ کر لینے ہو تینے جعبہ ہی کر لو پھر پچی پاٹھ جتوں باڑے پاٹھ کرنے ہم دیو تو پاٹھ بھی تب دیکھ کانٹے جہوڑ لگ پہنگ تھا بارہ کانٹے تا لگ دے سارے شے کانٹے سویرے شے شام نو لالو بانڈ کے لالو بارہ کانٹے لاؤنے ہیں بس چار تینے بارہ چار کانٹے سویرے پھر سوالو پھر چار کانٹے تا پہرے چار شام نو لالو بارہ کانٹے ہیں جو پچی پاٹھ ہو جاندے ہیں پر پچیاں دے گا پھر پھار ملنا ہو دا نہیں نا کوئی آنتا ہیں مڑ کے لوڑ ہی نہیں پہن دی پر لوگ تک بیٹھے ہی کھاں مانگے تھے کوئی لوڑ نہیں پہنی انمدی بن جانا ہے مارے گئے کرپا بھی بہت ہندی ہے جنہ نے منعہ انہ نے انہ نے دیکھیا کہ ماں کے ہونڈ ماندے نے واقعی گال سہی ہے پہلنا تھا انہیں منت کر کر مر جاندے کرے کوئی پیسہ ہی نہیں سے ہندہ کرے سوکشانتی نہیں ہونڈ پتہ نہیں پیسہ کتھوں آئی جاندہ سوکشانتی کتھوں آئی جاندی ہے کارے انند ہمارا ہے ہی جی کرپا ہوئی کارچا انند بن گیا ہاں سرگروہ مارا سچے پائشہ کہنے نے گروہ دی خوشی لیلو بانی بڑھ کے آل جنجال بیکار تے رہتے آرام نام سون رسنا کہتے آل جنجال ہندہ آل ملک کر کرتے جڑے جنجال نے تندیاں تو ہوں ہوتے ہور کئی تران دے بیکاران تو ہوں کام آدکتوں بیکاران تو رہت ہوگئیں کرپا ہوگئیں مارا آئی دی پانچ پارٹ سکھونی صاحب دے ناری خاصہ فرق پیجندہ جلو مہاں پورکہ نار ہندے ہو تو پانچ پارٹ کہا کہ ایسی گیارہ پارٹ کثا دو پہلہ سویرے کر لیں دے سی آٹھو یہ کثا شروع نہیں پڑنا سا میرا مطلب ہندہ دس ہندہ توسری بھی لگ جاؤں تو ہی اکشوہ نبی کوئی کار نہیں سکتا سوا کے بارہ مجھے اٹھ کے ہی لگ جانا اشدان کر کے کیسی نال ہے نا تھانڈ بھی بڑی ہندی سی جدھوں تھے گروہ ساہو دے گروہ پرکتے جاندہ ہی دس میں پاچ ساہ دے پودہ مین نہ بس سرک تھنڈا پانی کونان نہ آتا ہو کے بیٹھ دینا بہت ہو جاندے ہی کئی جوانیوں اہمی بکاراں چی گاڑ لیں دے تو مارا سچے پاس ہے کہنے یہی ایک امراجی دے بچہ پان مارا جی بخشش پرابت کر سک دیا کہنے ہونتا ہر بڑے رام نام سن دیا تے رسنا تو کثن کر دیا باہی گروہ باہی گروہ باہی گروہ کری جانے ہر وقت رام دا نام جفی جا رہے ہیں کار پرساد دیا پرابی تاری نانک نبی کھیپ ہماری کار پرساد ددے نو انکڑائے تھے کرپہ کرن باڑے پربو نے دیا دیشتی تاری ہے یہ ددے سہاری ہندی تا کرپہ دوارہ اکھرا اس کر کے پرساد پرساد ددے نو انکڑ دنی ہندہ کئی واری انہوں تیان رکھنا کھنا دا انہوں پرشاد نہیں کہنا پرشاد ہندہ کھان باڑا نوے کونکار ستنام کرتا پرخنر پہونر بیروہ کال مورتا جونیس ہے پہ انگور پرساد جاپواسہ جگواسہ جو ہے پیسہ جو نانکھوسی پیسہ پرساد پار کرنا تو گرہ نے کرپہ کیتی پہ باہی انہوں نے بھی دیا تاری ہے بارہ کتن کر دیتا تاں کہنے دیس ہردی پگتی روپ سخمنی صاحب روپ کھیپ جڑی سی توڑ نب گیا ہے سہن سری سخمنی صاحب دے پاٹھ کرن دا سنن دا مہاتم دا دینے سنگتہ نے چالی دن پورے لائے انہ سری سخمنی صاحب دا پاٹھ روج سنسار پار دے بچ سخمنی صاحب دے پاٹھان دا پوگ آج پہ آ جاکے پہنا بھی آج چالی دن روج ایک پاٹھ سنگت ملک کر دیا اور گروہ صاحب نے اپنے تو کتھا کروائی ہے سخمنی صاحب دی یہ جنی کتھا ہو گئی ہے جیڑی یہ جنی سنگت نے سنی ہے یہ دے فالدہ کوئی آنتی نہیں کئی کوٹک جاگ فلا سن گاون ہارے رام پراوکی اوستت کرو سنت میت صاحب تانے کاغرچیت کہنے سنت جنوی مطروں گرمکوں پیارے صاحب تانے ہوکے کاغرچیت ہوکے کہ کاغرچیت نار پربودی جڑی اُستتی ہے نا سخمنی صاحب دے بچ یہ اچار نہ کرو بڑی نند میں یہ چیز ہے بھولی جاؤ سخمنی صاحب پار سباوت نام جبیا جاندہ سخمنی سہج گو بند گن نام جیسو مانے بسا سہوت ندان یہ سخمنی صاحب اچھ تین چیز جانے گو بند دے گون گو بند دا نام اتے گو بند دا گھان جیسو پرش دے مانے بچ سخمنی صاحب دا پاٹ وزدہ ہے وہ نبیان دا کھ جاننا ہو جاندہ ہے او دے اتی اتھا کرپا ہو جاندی ہے سرب اچھا تاکی پورن ہوئے پردان پرک پرکٹ سبل ہوئے او دیا ساری اچھا پورن ہو جاندیاں او پورش پر دا آن ہو کے سارے لوگ کا مجھ پرکٹ ہو جاندہ دنیا پر دے جو پرکٹ ہندہ جو سخمنی صاحب دا پاٹ پاہی منی سنگھ نے بند بند کٹباؤں دیاں بھی کیتا سخمنی صاحب دا پاٹ پاہی دیاللہ جی نے دیکھا جو بڑھ دیاں بھی کیتا وہ تھے انند بنے آرہے ہیں سویز کر کے مہاراج کہنے نے سو سری سخمنی صاحب دے پاٹ دیجئے کنی مہانتہ دسرے سرگرو مہاراج جی سب کے اوج پائے اسطان بہر نہ ہو گایا آون جان کہنے وہ بندہ سا آرہے تو اچھا اسطان جو پرم پدوی آپ تو جائے چڑے سنگھ آسن ملے ہیں سارنگ پانی حرام کبیرہ ایک پہے ہیں کوئے نہ سکے پچھانی اتم پدوی پرم پدوی برم گیان دی لاست سٹیج ستمی پونکہ چوٹھا پد پرافت کر لیندہ چوٹھا پد ہندہ تمو رجو ستو گن تو اپر جا کے چوٹھی پدوی آجندی ستمی پونکہ سو بچھا سو بچارنا تانو مانسہ ستوہ پد پدار تھا پاونی انس سکت پدار تھا پاونی پھر توریا پد توریا پد پد پرافت ہندی جا کے توریا اتیت پد بھی جتے جا کے برم چلین ہو جاندہ جی سارنہ اچھی پد بھی ساتھ کھانڈ پرافت کر لیندہ سو جس ستان تو دا اورنا جانا جمنا مرنا ختمی ہو جاندہ مارا سچے پاہشا دی کرپا ہو جاندی اور جیو دی اتے حیث کر کے ستگرو مارا سچے پاہشا اونا دے اتے مہر کر دینے تانگرو گوھن سنگ ساہ مارا دی اس لئے سنکے جمیں ایک بابا گپال نام براغی نے بینٹی کیتی میں انہوں بھی عمر سکھا ہوتا حجور نے کہا سانت جی آپ ایسے پہ کچھ رہے کہ سکھیدہ پر چیار کرو اس لئے آپ جی اتے بہت خوش ہیں کئی لوگ ہیں انہیں وہ اداسی نے فلانے نرملے نے فلانے اسی کڑا کڑے ساتھ سنگت کیتی کڑا مہا پرخانی سنگت کیتی دا سویں پاشنے کرپال داس مہانت جو کلہ ہی رہ گیا اس لئے دے لو سارے پٹ گئے وہ تو اداسی سمپردہ چلائی ہے بابا شیری چاند تو اداسی ان مات وڑے چل لینے بابا گردتہ جنہوں شیمے پاشت ہندیاں وہ اگے سہلی ٹوپی ملی ہے آئی اتھے مہارا جائے مہانت گپال نوں کہنے براگی سی کہنے تینوں عمرت نیشکون پلائی پرچار کرنا کہوں کہ تھوڑا مات پائی تھوڑے نار اسی تیرے ترم نوں بدلانگے نہیں جو میں توں ہائیں سو ٹھیک ہے تو گروہ جی دیاں خوشیاں پرافت کر کے بابا گپال جی نے جلا چانگ کوٹ ایسا شاہ بچ اپنا ٹکانہ بنایا تے نام سے مرن دا سب نوں پڑے دندے رہے ایک دندہ جیک رہے ایک مہاجن نے اپنے نوکر نوں دریاتوں پار بلو پینٹو چھو ٹوڑی لینڈ پہ جیا ٹوڑی لینڈیاں بچو سپنے نکڑ کے او دنوں ڈنگ ماریا تا وہ اسے ویڑے مر گیا پر وہ ہر ویڑے سخونی سادہ پاٹھ کردہ ہندہ سی تا تے اس ویڑے بھی سخونی سادہ پاٹھ ہی کر رہا سی ہو جس تے وہ انتنو ببان پر چڑھ کے سچ کھن جا رہا سی بابا گپال جی نے جیدہ کاش والو ببان جندہ بیکھیا کہ دیوتے ببان لے جندے نے تا وہ اپنی انترجام تا دے باغنال سمجھ کے کہ وہ فلانا آدمی ببانتے جا رہا نمسکار کر کے کہا واہ واہ پلے 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 کیوں کہا بابا گپال نے کہا سپڑے جاتی باڑے مہا جندہ ایک نوکر سی جو ہمیشہ سخونی سادہ پاٹھ کردہ بڑے پریم نار وہ توڑی لے اون دے کم گیا سی تے سپڑے ڈنگ ماریا مرتو ہو گیا سپڑا ڈنگیا کردے مکت نہیں ہندہ پر سخونی سادہ پرتاب کردہ جو ببان پر چڑھ کے سچ کھن نو جا رہا اے دا آگوں لے یمنا مرنا پائی کٹیا گیا اس کر کے اس نے پلے پلے کہا یہ سب تو چنگا ہے جو سخونی سادہ پاٹھ دوارا اپنا جنم سفق کر کے سچ کھن نو چلیا گیا اس طرح میرا سچے پاکشاں نے بکششاں کیتیاں نے جو سخونی سادہ پاٹھ دا پھر فار لگ جاندہ جیو نو ہارتہ انکھاٹے چلے جن سوئے نانک جیسے پراپت ہوئے مرہ ایک اتن کردے جنو سخونی سادہ پاٹھ کرنا نت پراپت ہندہ ہے وہ بندہ ہری نام تا انہوں کھٹ کے چلدہ ہے سو سخونی سادہ پاٹھ کرنے والے نو کنیاں داتاں مل دیاں ساتھ گروہ ہند داستے نے خیم سانت رد نو ند بودھ بیان سربتہ سدھ سخونی سادہ پاٹھ جلا کردہ روجہ ایک کتابی رکھیا ہندی ہے ماندی شانتی بندیا علپ وستون ایک پرشنہ میں بھرپناڑ بھی نہ مکنی اے روپ وہ جڑی سدھی وہ ردیاں سدھیاں مل جاندیاں نے ایک تے مہا پدم دوجی پدم تیجی کشپ چوتھی مکر پانجمی مکاندہ شیمی نیل ستمی ارب اٹھمی کھرب نومی کاندھ روپ نونی دیاں ہو گیا ہے سو مان پودھی آدھ کاندھا گیان سریشت پودھی تے شاستر گیان پروخ گیان تے سار یہ سدھیاں انہوں پرابت ہو جاندے ہیں جنہوں پارڈ جادے کرے ایک پارڈ کریں گا انہوں ملو گا دو کریں گا انہوں ملو گا بد کریں گا انہوں ملو گا کئی کہنے بھیل نہیں رہنے ہیں تنگ ہونے ہیں جاب نہیں لگی کوئی کہنے جی کر دا چلائی کر دیئے کہانو مرنا سوخنی سادہ پارڈ ہی کر دی رہوں ساری رات بیٹھے آپ پہ کھڑ جانا آکے سارا کش بدیا تاپ جوگ پرابت آن ہر قسم دی بدیا چودہ بدیاں کھڑ دیں گا سوخنی سادہ پڑن وڑے کڑے آتم بدیاں پر تاک جاب تاپ گر سیوہ تاپا سر تاپ سار پاگتی جوگ تپربو دے چرنا دا تیان سریشت گیاں اپروخ گیاں اٹھار تیر تھا دے شنان اٹھار تیر تھا دے شنان اٹھم پھڑ کر بیٹھیں مل جاندے صرف سوخنی سادہ پڑھ نار مارا سچے پاشا باکشس کردے نے بدیا دی پرابتی جڑا سلوکا گیاں انجن گردیا گیاں گیاں اندر اربناس ہر قرپا دے سند پیٹیا نانک من پرگاس اید نڑ سنساری بدیا بھی آجندیا ہے تیارمک بدیا بھی آجندیا ہے تی برحم گیاں بھی آجندیا ہے سو کوئی لڑکی سیویں ٹرنٹو دے بیچ کہیں دی تیند مینی رہے کے پیپران چے چنگے نمبر نہیں آئے پہلاں چنگے نمبر نہیں آئے پہلاں کیاں مول منتر لاکھے گیاں انجن کردے سواک لکھتے نمینیاں کے نال نالی پسٹ ڈویجن کے پاس ہوئی سی تیز کر کے سدگرو مہارا سچے پاشا باکشس کردے نہیں تا ایک مالا اونگی روج کردے رہو تاں بڑی کرپا رہیں دیے پہ کردنوڑے بڑھو بس جننا مرجی لیلو گربانی دا کھجاننا مکڑنوڑا نہیں چار پدار تھا کمل پرگاس سوکا مد سگلتے اداس تارموارت کام ووک چار پدار تھا پرافتی ہردے کمل دا کھڑنا ہردہ کمل بھی کھڑ جاندا تان کر کے سارے اندرچ رہے کے من کر کے سب نہ تو اسنگ رہنا سریر کر کے سارے اندرچ رہنا سوکا مد سگلتے اداس سارے اندرچ رہے کے من کر کے سارے اندرچ رہنا دیسہ سب میں سب تے رہتے پار بھرم کا ہوتے آم ترتے لوگ نے سو میرا ٹھٹھا بھاگا کر دے رہے ہیں دیسہ سروپ بھی سندر ہون لگ جاندا ہے کئی کہنے میں سونا بڑنا ہے سونا بڑنا ہے بیوٹی پار لگتے جاندی لوڑنی ہے کہ یہ سوکمینی صاحب ناری سونا بڑ جاندا ساتھ گروہ کہنے سہی سندر سونے ساتھ سنگ جن بہنے تو پرمان دینا تا نہیں چاہی دا کئی ور مہا پرکن میں حسنا میں کہا پہلا کنہ ہندہ سی رانگت ہوڑا ہون کنہ لال ہو گیا حسنا لگ جانا کہنے تمہیں مخاول کر دے رہے نا میں نے کہا نام نال فرکتہ پہندا ہے یہ پاہی کہنے چیرہ اپنی لال ہونا شروع ہو جاندا ماں پرکھا تا رنگ بڑا سندر ہو گیا پہلنا جان بوجھ کہ وہ جب بنا کر رکھنا روٹی نہ کھانی پکتی جادا پہلنا تا سی کالی کوئل تو کتگن کالی اپنے پریتم کے ہم برہ جالی تے بعد بیچ پھر انہ سندر صورت ہو جاندا ہے اکرشک ہو جاندا ہے سندر چطر تت کا بیتا سمدرسی ایک درشتی تا سریر کر کے سونا سہ جادہ ہونا چطر ہونا داننا ہونا ساریاں بیدان شاستران دے تات دا بیتا سدہ آندے جاندن بڑا ہونا اوچ نیچ وچ سمدرسی سمدرسی ہونا ایکاں وچ ایک برہم نو بکھنا اے باکشش سکھ منی سا دے پاٹھناڑی آ جانگی اے فال پیس جانکا ہے مکھ پانے ہیں گرنانک نام بچن مان سنے ہیں گروہ صاحب جیدی صحفت پرمیشت دے نامانال ملے ہوئے جو سکھ منی صاحب دے بچن نے اینا بچنا نو جو گراندوار اپنے کنی سنے سنندا تے مکھ پانے مون آڑ کتھن کردہ ہاں تے مانویچ منن کردہ تیس جانکا اس پرش دیتا ہے یہ موکھی موکھی فال پرابت ہونے پنے پنے تو پاپ کتھن کی تے سارے پھاڑوں بندے دے ملنے آئے یہاں سکھ منی صاحب دے پاٹھ کرو گا وہ دے اتے کرپہ بہت ہوندی ہے پر اپنے یہاں دے کل سیانے بننے بڑھ زیادہ جیدی پڑھائی جی آگے انہیں بہت کم خراب کیتا چلے ایک پاس دے چنگا پڑھائی جیدی سارا کچھ ہو گیا سوڑا سال سوڑا کلاسہ کیتے ہیں بیس سال تک دپلومہ ڈگرییاں کر کے چوبی سال تک جا کے بند چوبی سال سوکھ منی صاحب دے پانچ پاٹھ کے روج کر لے نا لوڑی نہیں ہندی کچھ کرن دی او دہیں سارا کچھ ویسے ہی بڑھ جاندہ ہے ایک اینج نیرہ انہا چر لاؤں دا ایک سائنس دان انہا چر لاؤں دا سائنس دان نا نو حلے تک کہی گلان نا پتا نہیں یہاں برم جانی چھوٹتی جیدہ دندے ہیں کہنے آیاں کر لو پائی آیاں کر لو تو اس کرکے جو میں مہاپورک بابا جیس سنگ ہنساڑی گاڑا کوڑا آئی بی بی کہنے بابا جی آئیں فتح بلا کہنے کتھے چلنے آج جی کہنے جی پی جی آئی ہاؤس پیٹ چلنے آ آ ڈاکٹرہ نے کہا بھی یہ ہے کینسر جی آ ہو گیا پر لے پائے کہ ٹوڑی جی بڑھ گی گاڑتو تھر لے آڑے پاسے تھوڑا جا تو مہاپورک کہنے لگے کوئی لوڑ نہیں ہا جان دی ساروں دے تیل چکاڑی میں چپا کے چاڑی کے دن لائے بھائے گروہ بھائے گروہ کیا کر وہ چاڑی میں دن ختم ہوگی کہ ٹوڑی جی ملکہ کہنے ٹیسٹ کرائے ہو ڈاکٹرہ کھوڑے ٹیسٹ کرائے ہو کتھوں بھئی بنگلہ عورتوں کرائے آ پیرشن کہنے نہیں دلیوں کرائے کہنے نہیں بومبے تو کرائے کہنے نہیں کہنے کتھوں کرائے کہنے ہنزاری تھا حسنڈ آ گیا ڈاکٹرہ کہنے اتھے گروپریشن ہوندے نہیں کہنے دیکھلا ترے سامنے ہی ہیں کہ نے کی کیتا کہ نے تیل سروں پاکے کاری میں چلائی مہا پرکھا نے بجن کیتا اس جننی ٹیم سی ڈاکٹرانی پی جائے ہی دی ساری مہا پرکھا نے ملنا آئی کہ نے جی اصلی ڈاکٹر تھا تسیہوں یا سیتا نکلیوں ہی آگی پیز کرکی ابھی جیڑی ڈاکٹر ہی ہے جیڑی ڈاکٹر ہی ہے جیڑی ہی ہے جیڑا ہو رہا انہیں سارے جھوڑ لاتے شکار کا اٹھاڑا پوڑ نہیں سی باندہ جدو پوڑ دی فمیلی کڑنی وہ ساری گھر کے ہو جانی تھلے جدو کڑنی پھر گھر کے ہو جانی تھلے اور بابا جیون سینجی انہیں کہیں تو مکھ منتری انتلے ہندہ سی کانگرس دا انہوں کہیں دے مکھ منتری گال سنن پائی کہیں تو سنو سمان دے دیں گا سارا کہیں سمان دے دیں پوڑا پر بھانے کہیں تو سی انہیں کتھوں نے آؤں گے کہیں جیدہ آگر دوارا سامنے یہ ہی نہیں رہا ساتھا دسویں پاس شا بابا انہیں دے لو اتھے پوڑ بنا آتا جیڑا یہ نہیں رہا تو پوڑ نہیں سی بڑے اور مہاپورکھانے بنا آتا جیڑا ڈاکٹر کہہ دے نہیں بچ دا وہ بچو گا مہاپورکھ بچا لیں دے نے کہیں کوش نہیں ہندہ ہوئے ہوڑنا ٹھیک پا جائے تھو انہیں کہیں گے ٹھیک کر دے نہیں ایس کر کے یہاں پہ جیڑا سارے نان وڑا ڈاکٹرہ سابتو وڑا انجنیرہ سابتو وڑا سائنس دانہ سابتو وڑا سارے اوڈے برہم گیننی کلے کوڑی ہندے نہیں ایس کر کے ستگرو کہیں تو ہی پاٹھ کردہ یا پاٹھ کردہ سارے اوڈے مل جاندے نہیں ایتھے بیٹھیاں ہی سارا کام کردے نہیں گل ہی کچھ نہیں ہندی کوئی گل نہیں ہندی خاص نہیں ہندی لٹکن دی لوڑ نہیں ہے بانی نال سارا کوش ایک دیں دے دینا ہندہ نہیں اے ہو ندہان جب ہے من کوئے سب جگ میں تاکی گھت ہوئے ندیاں دکھ جاننا جو یہ سخمنی صاحب ہے جیڑا کوئی اس نے مندن کرے گا من کر کے جبے گا سارے جو کوئی سنسار ویچ برت دے وہ سنسار ویچ دی مکتی ہو گئے گی ایس کر کے ستگرو مارا کہنے سارے جگہ ویچ چاہے کسے جو کوئی جاپ لگے وہ دی جرور مکتی ہو جاوے گی سب جگ میں تاکی گاتے ہوئے سارے جگ جس سنسار ویچ برت دے میں وہ سنسار ویچ دی مکتی ہو گئے گی اتوہ سارے جگہ ویچ چاہے کسے جو گے ویچ بھی کوئی جاپے ان کی خیال ہوئے سار جگ تو ان کڑ جگ تو وہ سار جگہ اونا نہیں ان پھیر آ جانا سار جگ پھیر تریتہ دعا پر کڑ جگ پھیر ہوئے لڑی توریو رہن دی انہ دی گون گو بند نام تن بانی سمرت ساستر بید بکھانی ایس سکونی صاحب روپ بانی بیچ گو بند گون اتوہ نام دی تن ہی ہو رہی ہر وقت ستائی سمرتیاں چھ ساستر چار بیدانے جس نام دی میں ماں کہیا سگل متانت کیول ہر نام گو بند پارتکہ من بسرام سارے متان دا سدانت ایک حریدہ نام ہیں وہ نام ہی سکونی صاحب دی بچ چاہے یہ بانی دا نواز کتھے ہیں ساتھ گروہ کہنے گو بند جی پاگتہ نے پرماتما دے انہ دے مان بچ چاہے سکونی صاحب دا نواز سارے ہردیاں چاہے ہیں جو میں اس عرمب دے بچ کیا ہی ہیں سکونی صاحب امرت پراب نام پاگتہ جنہ کا من بسرام کوٹ اپراد ساد سنگ مٹا ہے سنت کرپاتے جمتے چھٹے جو سکونی صاحب دا پارت کردہ ہے وہ پورن سادو ہو جاندہ ہے وہ دے سنگ کر کے کروڑاں پراد مٹ جاندے دیں انہیں سنتہ دی کرپا نڑے جیو جمع تو چھوڑ جاندہ ہے مہا پرک بابا ہرنام سنگ جی جات پانچ بانیاں سویرے ساڑنا بہ کے کرنیاں اپسی نار بیٹھ جانا پھر نے کہنا جیتا آئی نید پھر تا سانجو میں تا سوکونی صاحب کرنا پھر سارے نار بہ کے سوکونی صاحب کر لینا باقی پانچ گرم تھی دے وچھتا ویسے ہی آج نار پھر یہ تا پاٹ مہا پرک تا پانچ گرم تھی سارے ہی کر دے رہے ہیں جاکہ مستک کرم پربیا پائے ساد سرن نانک تہی آئے مارا ایک اثن کر دے نے واحد انہیں کرپا کر کے جنہ دے متھے پر شب کرم لکھ پائے نے اوہ پورش سنتانی شرن میں چاؤں دے نے شروع تو لے کے جنہ دا لکھتا یہ جاوے گا سنگت کرے گا انہوں گیان ہوئے گا انہوں پرابتی ہوئے گی یہ سارا کچھ مہا پورکھا دے کرپا ناری ہوندہ ہے تو جس پرکار کئی پوشدین بھی انہ کچھ کتھوں پتا لگیا آپان دھوڑی کچھ پتا ہے یہ دہ انہ دے اسی اسی ہوندی بس مہا پورکھا نے کرپا کرتی سرتے ہاتھ رکھتا آپ پہ کرا لیندے سارا کچھ یہ سب انہ دے کرپا ہی ہے جیسے مان بسا ہے سنے لائے پریت تیسے جانے آوے ہر پرابچیت جیسے بندے دے مانوے چھ سکمینی صادہ پاٹھ واسدہ ہاتھ جو پورکھا پریتی لاکھے سکمینی صادہ پاٹھ سنندا وہ بندہ نوں ہر وقت واہ گروہ چیتے ہوندہ ہی رہندا چیتے ہوندہ ہی رہندا سکمینی صادہ پاٹھ ہر وقت واہ گروہ دا نام چیتے کرواندہ ہی رہندا جنم مرنطا کا دوکھنی وارا دلب دے ہی ترتکال ادھار ہے اے سکمینی صادہ جنم مرندا دوکھنی وارت کردن دی ہے ہاتھ جو پرابت ہونی بہت دلب کٹھن ہے وہ منکہ دے ہی نوں سکمینی صادہ ترتکال ہندا شگر جلدی تار کے ساتھ کھانے پیچھا دن دی ہے تو ایک بار گروہ گروہ سنگھ مہارا جیسے کوڑک سکھنے آگئے ہیں بینتی کیتی کہ مہارا جی فلانے سکھنے بڑا پاری اپراد کیتا ہے فلانے سکھنے اپنے کو بلا کے ساری جلد بات پوچھی تے کہا سارے سکھ تیری شکیت کردے سن اے سلی تینو سجا دیتی جاندی ہے اور سکھنوں حکم دے کے کہا اے سکھنوں کھڑا کر کے آسے پاس سکندہ بنوا کے وچ چندوا دے ہو کاری گر بلا کے کندہ سارنے شروع کرتیا اے سکھ سکھنے سا دے پاردہ بڑا بے اسی سی اے اندر کھڑا سکھنے سا دے پارد کردہ رہا سریر دا سسکار کردے ہو حکم نو پروان کردے ہو جتو سکھنے کندھٹ آئی تاکہ دیکھیا سریر دی کوئی ہڈی ماتر بھی دشن کے نہ آئی اے دیکھے سکھ بڑے حران ہوئے مہاراج پاس پوچھیا ایک ہی کہو تک بنیا مہاراج نے کہا اے سکھنے سا دے پاردہ مہاتم ہے اے سکھ اندر کھڑا اے سکھنے سا دا پارد کردہ رہے اس کر کے اے سن دے ہی سچ کھڑنوں چلے آگیا اس لئے تسی سارے سکھ منی صاحب دے پاردے نتنے میں بنو سکھ منی صاحب جدا پار کرنے منوکہ اپنی در لب دے نو شدری صفلہ کرلے اندہ سنسار ساگر تو پارد پر جاندہ نرمل صوبہ اے انگمرت تاکیبانی ایک نام مان ماہ سمانی ایک پرمیشر دے نام ماندہ بوہوڑ جو سری سکھ منی صاحب ہے اے جہدے مانوکہ سما جاندی بانی او دی نرمل صوبہ ہم دی ہے اتے او دی بانی بھی امرت وانگو مٹھاس والی ہو جاندی ہے دوکھ روگ بھنسے پہ پرم ساد نام نرمل تاکے کرم دکھ جنم مرندہ روگ ہمیں دا اگیان روپی روگ جمان دا دارہ تے پنج پرکار دا پرمیتی آدھے سارے بکار اے ناس ہو جاندے پرتکھ دکھ روگ تے پہ پرم سارے ناس ہو جاندے دوکھ درد بھنسے پہ پرم آون جان رکھے کر کرم جو سخونی سا دے پار دا نتنے نار پار کر دا ہے او دے نرمل کرم ہون کر کے او دا ناس سادو پہ جاندہ ہے اوستہ لوگ پہجے ساد کینوں کہیں دے نے سنت کینوں کہیں دے نے برم گینی کینوں کہیں دے نے آہی ہندہ ہوں ساد نام نرمل تاکے کرم جیڑے بندے دے کرم نرمل نے میڑ تو رہے تنے لوگ کی کہنے اے تو چارہ سادو آدمی ہے بہت پلا پرش ہے اے تو سنت مہاتمہ دا روح پہ پائی کیونکہ انہیں مارا کم نہیں کرنا سارے انہیں اکتوجہ دیکھنا وہ سمبرتی سمبرتی برم گیا نہیں ہو جاندہ ایس کر کے جو میں وجیر کھاں سی سو اے دا سو وجیر سی گا ہے اکبر دا مارا سچے پاس شدی کرپا نارو دا سارا روگ سخونی سا دا پاٹ سنن کر کے ٹڑ گیا ہے انہیں جلودر دا روگ سی بڑا پاری سابتے اوچ تاکی صبح بنی نان کہے گن نام سخ منی اوہ دی صبح سارے ہیں تو اچھی بن جاندی بارا ایک اتن کر دے انہا گنہ کر کے بانی دا نام سخ منی صاحب پہ آئے ماننو سخ دین واری ہے منی وانگو سخان دے پرکاشنے باری ہے ایس کر کے اس بانی دا نام سخ منی صاحب پہ آئے قوی سنتوکسی نے لکھیا کہ گروہ ارجن دے جی نے سری رام سر صاحب منجی صاحب باڑے استان پر بیٹھ کے ساری سخ منی صاحب اچارن کر کے مہاتم دسیا جو بھی سکھا مرتبڑے اٹھ کے سخ منی صاحب پاٹ کرے گا وہ دے چوبی ہجار سواس سفلے ہونگے تے اٹھے پہر دے پاپ نویت کر کے جنم مرن تو رہت ہوئے گا لکھیا ہونا وچ سورج پرکاش وچ پرات سامے ایک من کر پاٹ مٹا ہے پاپ کرت جام جوات جنم مرن تن کو کٹ جائے پاٹ پراو چرنن رہے سمائے جہاں بیٹھ سخ منی اچاری اس کے دسن ہوئے فل پاری سب لکھوائے اٹھے گھر پورے پروپکار چرت جن رورے تو پاپ سندر پروپکار تو اس طرح کرن دے نار جتھے سخ منی صاحب پاٹ ہو چارن کیتا نا جو جاننے امر سر صاحب جو رام سر صاحب والے ستھان تے اوٹھے جا کے بھی جو اپنے درسن کرنے اٹھان دے درسن کرنے اور بھی کہنے بڑا پھاڑ ملدہ ہے اس کر کے سو بابا اتم سنگھ جی او مولک بچنا کیا کر دے سخمی صاحب بارے سخ منی سخان دی ند پڑ دیاں سن دیاں دے کارج سد سخ منی پڑی آئے دن راتی سخ منی سخان دی داتی سخ منی جے کوئی پڑا سناوے من بانچت فل کو سو پاوے سخ منی کا پاٹھ کے جوئے مکتے جو بولے سو ہوئے اندھن سخ منی جو ررے پرسا کرتے سو جنار ترے پیس کر کے سخ منی صاحب دی بہت مہارا انہیں مہانتا کہی ہے واہ گروہ گرداز کریے سچے پاکشنسان سخ منی صاحب دا پاٹھ دات باکشو جنہ بھی ہو جائے باکشش کرو پامے سیڈی لا کے سن لو نہیں بھی ٹیم لگ دا آئی پاڑ مچ پر لو سیڈی رائیں سن لو کیس لالو آپ پڑھ لو پار دوجہ کون سن لو کوشش کرو کہ سخ منی صاحب کننا مکتے جرور پہ جاوے یہاں ستگرو مہارا سچے پاکشنے تھے سیری سخ منی صاحب دی سماپتی کر کے اج شیدی دیہاڑے دوتیا پنگرو ارجن دے مہارای نے نام دی دات سکھی دی دات بکشی ہے سادگرو ساڑے سران کے مہر پڑھا ہاتھ رکھن اسیمی سری سخ منی صاحب پارڈ کر کے گرو ساڑی آگیا مان کے سخ پرابط کریے سو سادگرو مہارا نے بکشش کیتی ہے چال رہی لڑی وار کتھا دیوے چاپانو سری سخ منی صاحب دی بکشش ہوئی ہے تیار سر کارنل نام جپیے واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گروہ 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 اللہ علیہ